پاکستانیوں آج ایک مرتبہ پھر سنم جعبید کو رہائی کے بعد گرفتار کر لیا گیا اور یہ سنم جعبید اور آلیہ حمزہ کی جو رہائی کے مناظر ہیں یہ کئی ایک مرتبہ ہم نے دیکھے اور جو ہی ان کی رہائی ہوتی ہے تو پھر دوبارہ ان کو کسی نہ کسی کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے آج پھر سے وہی مناظر دیکھ کر یقین جانے میرے دل کو انتہائی تکلیف پہنچی جب میں نے یہ مناظر دیکھا وہ اس لیے کہ میں خود بھی کہی ایک مرتبہ جیلوں میں گیا ہوں سیاسی قیدی کے طور پر حال ہی میں میں آڑائی ماں جیل میں رہ کے آئے ہوں میں جیل میں بند ہوں جیل کے اندر جو تکلیفیں جو مصیبتیں ہیں میں ان سے واقف ہوں جیل کی زندگی سے لیکن میں حیران ہی نہیں میں ششدر ہوں ان حواتین پر کہ یہ جب بھی آتی ہیں مسکراتی ہوئی آتی ہیں مسکراتے ہوئے یہ چہریں ہیں اور جب بھی انہیں گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر مسکراتے ہوئے یہ اس فستائیت ظلم اور جبر کے موں پر تماجہ مار کر پھر سے جیل کے اندر یہ حواتین چلی جاتی ہیں میں سوچتا ہوں کہ یہ سنم جعوید آلیہ حمزہ ڈاکٹر یاسمین راشر یہ کس مٹی کی بنی حواتین ہیں جس خوصلِ حمد استقامت کے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کی ان حواتین فستائیت کا مقابلہ کیا ہے اور آج بھی یہ کر لی ہیں میں پاکستان طریقہ انصاف کی ان حواتین کو سلوپ بیش کر دوں مجھے فخر ہے اور مجھے رشک ہے ان حواتین کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ حواتین ڈاکٹر یاسمین راشر سنم جعوید آلیہ حمزہ یہ حمد اور جرد کی علامت ہیں اور مشلے راہ ہیں یہ پاکستان کی حواتین کے لیے حمد اور جرد کی کس طرح یہ فستائیت کا ظلم کا جبر کا یہ حواتین جو ہیں ڈاکٹ کے مقابلہ کر رہی ہیں اور پاکستانیوں آخر میں آپ کو بھی ان پر رش کرنا چاہیے آپ کو بھی ان ماں و بہن و بیٹیوں کے اوپر فخر ہونا چاہیے کہ کس طرح ہماری یہ مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے ملک اور اپنے قوم کی خاطر اس ظلم اور جبر کا مقابلہ خستے خستے کر رہی ہیں